السلام علیکم میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو اپنی انیورسٹی کا چھوٹا سا ٹور ہی کرا دیتی ہوں تو بس اب دیکھتے جائے گا میں نے صبح سے شروع کیا ہے دن اپنا اور یہ یہاں پر اب میں ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد میں نکل جائیں گے سکول کے لیے اس کے بعد سکول سے واپس آوں گی تھکی ہاری اور پھر یقین کریں اتنی گرمی ہو چکی ہے اتنی گرمی ہو چکی ہے سکول میں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے جہاں پر میں پڑھانے چاہتی ہوں وہاں پر بھی اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے بعد راستے میں اتنی دھوپ میں مجھے پیدل آنا پڑتا ہے اور یہ میں ہاف رہے آگی کھاتی ہوں پلیز نو کمنٹس ٹھیک ہے نا تو نا اتنی گرمی میں مجھے اب تو بلکہ مجھے آج فلو بھی ہو گیا میری اتنی طبیعت خراب ہو دی ہے لیکن پھر بھی ہفتے میں چار دن جو یونیورسٹی جانا پڑتا ہے نا شام میں وہ جانا ہی جانا ہے آپ جو مرضی کر لو جتنا مرضی رو لو جانا ہی جانا اور ویسے بھی اگلے ہفتے سے تو پیپرز ہو رہے ہیں اور اسی دن سیم ڈیٹ پر سکول میں پیپر ہے بچوں کے اور اسی دن سیم ڈیٹ پر میرے بھی یونیورسٹی میں پیپر ہے اف اللہ مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں کیسے منیج کروں گی اپنے پیپر بھی اور انہوں کے پیپر بھی اور اس کے بعد میں یہ سکول سے ہو کر جب میں گھر آئی تو یہاں پر ماما ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اپنی بینگن کی تو میں یہ ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ نے بینگن کی ریسپی لینی ہے تو وہ ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی ماشاء اللہ بہت مزیدار بینگن بنے تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد نا ابھی بینگن تو ابھی ریڈی نہیں تھے تو پھر نہ ہم لوگوں نے کل شامیہ بنائی تھی تو نہ پھر ماما نے کہا چلو شامیہ پڑی مہیں ہیں وہ ہی انہیں ہی تھوڑا بہت ماما نے ہمیں دے دیا تو یہاں پر میں ابھی ماما کے ساتھ جلدی جلدی حلپ کرو رہنے لگی تھی کہ پس جلدی جلدی کام ختم ہو اور مجھے کھانا ملے اور یہ رات کی ویڈیو کی کلپ میں نے یہاں پر ایڈ کر دی جب ماما شامیہ بنائی تھی پھر میں ابھی ان کے ساتھ شامیہ پرائن لگی تھی یہ میں نے دل شیپ کی شامیہ بنائی تھی اب یہ میں بتاؤں گی نہیں آپ کو اس کی پوری سٹوری جب آپ اگر پوچھیں گے تو پھر میں ضرور بتاؤں گی لیکن پھر بس جلدی سے ماما نے کھانا بنا کر دیا میں نے کھایا کیونکہ مجھے یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا تھا کافی لیٹ ہو گیا تھا تو میں جلدی بس کھانا کھایا اور مائنڈ اپ کیا اور یہ میں نکل گئی یونیورسٹی کے لیے اب بس آپ نے دیکھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے اور کافی پیاری بھی ہے باقی یونیورسٹی سے بھی میری یونیورسٹی پیاری ہے اور کافی زیادہ اپگریٹ بھی ہے بیلڈنگ وغیرہ سٹرکچر بھی کافی اچھا ہے اور کافی نیو نیو چیزیں بھی بند رہی ہیں اور اس میں زیادہ تر اوگست میں ہی ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں اور کافی زیادہ میریٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو یہ لاہور کی ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے تو اس کے کیمپسیز میں یہ اس کا ٹاؤنشپ کیمپس ہے اگر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہو تو آپ ضرور کریں اس ٹائم اتنی گرمی میں میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی بہت گرمی تھی اور لاہور میں تو کچھ ایک دو دنوں سے بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے اس کے بعد یہ یہاں پر کوئی ایونٹ ہو رہا تھا میرے خیال میں مراشاللہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کونسے دپارٹمنٹ کا کیا ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے میری یہ ہے میرا دپارٹمنٹ فیکلٹی آف ایڈیوکیشن کا اور پچھلے میں نے بی ایس بھی یہی سے کیا اور اس کے بعد اب ایم فیل میں نے سٹارٹ کیا میرا ایم فیل کا فرس سمیسٹر ہو جائے گا اب پیپرز ہونے والے ہیں بس تو یہ یہ نیو ہی دپارٹمنٹ بن ہے ہمارا اور نہ کافی اچھا ہے یہ میں آپ کو سارا کے سارا دکھا رہی ہوں یہ میں اندر آئی اور یہ لیب میں ہم بیٹھنے لگے تھے کیونکہ ابھی ہماری کلاس ہونے میں دس منٹ رہتے تھے تو ہم نے کہا چلو پہلے اتنی در لیب میں بیٹھ جاتے کیونکہ لیب وغیرہ میں اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں پروپر گوربنٹ کی یونیورسٹی میں آپ کو اے سی مل رہے ہیں یہاں پر کھانا لاؤڈ نہیں ہے اگر کوئی کھانا دیکھ لیتا تو تھازون روی پیس فائن ہوتا ہے اور ہم بڑے مزے سے کھانا رکھے بیٹھے میں تھے لیکن خیر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں اس صحیح کام کرنے کا اپنا ہی مزہ اور یقین کرے پرنسپل سیدھا لائب میں آگئے تھے اور ہمارا کھانا یہاں ہی پڑا ہوا تھا تو ہم نے جلدی سے اس کو چپایا اور یہ میری کلاس یہاں پر پچھوں کی پیسنٹیشنز تھی تو وہ لوگ بیچارے اپنا یہ لسی ڈی وغیرہ سیٹ اپ وغیرہ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور پلیز میرے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ